آج میرے بھئی میں نے آپ کو بہت زبردہ سے آپ کو بکریوں کی لاٹ آپ کو شپیشا لاٹ الحمدللہ آپ کو دیکھائیں لگا ہوں ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنے ہوگی وہ لاٹ ہے جو کافی دوست کرتے ہیں یار یوسیبی آپ ہمیں جو بکریوں دکھایا کر رہے نا ویکسین شدہ بکریوں دکھایا کر رہے ہیں جس کی ویکسین کر چکے ہیں میرے بھائی ویسے بھی میں الحمدللہ بسم اللہ کو فارم کی طرف سے جو ویکسین کر چکتے ہیں بکریوں کی ہم وہ بکری ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں کافی گوڈ پارمول ہے جو آپ کو ویکسین شدہ آپ کو بکریہ نہیں دیتے لیکن آپ کے پاس آکے پرابروم ہو جاتے ہیں آج بکریوں کی ویڈیو مکمل دیکھیں آج ریٹ بھی بہت مناسب ہے ایک میں آپ کو بہت بڑی آپ کو بسم اللہ گوڈ فرم کے طرف سے آپ کو ایک آفر دینا لگوں اس آفر کو نہ ٹھکرانا میرے بھئی کیونکہ ریٹ بلکل مناسب ہے بکریہ کا انشاءاللہ آپ نے ریٹ سننا آپ کا دل خوش ہوگا مجھے امید ہے میرے بھئی آپ خریدنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے ویڈیو مکمل دیکھنے ہوگی یہ ان دوستوں کے لیے جو پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں یار ہمارے پاکستان میں کوئی کاروبار نہیں ہے یہ ان دوستوں کے لیے جو کہتے ہیں یار ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہم چار پائنٹ لاکس ہم کیسے کاروبار کرے ہیں میرے بھئی ویڈیو مکمل ترسلے سے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں کیسے کاروبار کرتے ہیں ان کا کیا منافع ہوتا ہے سال میں کتنی بار بچے دیتی ہیں یہ کتنا عمر کی ہیں گبنے خالی ہیں جو بھی صورتحالے میں آپ کو ایک بات انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کیونکہ میرے بھئی الحمدلہ میں ویراست سے کام کر رہا ہوں ہمارے اپنی بکریوں کی بریڈ ماشاءاللہ کیونکہ کافی گوڈ فارمولہ جو آپ کو خرید کے آپ کو بکریوں دکھا دیتے ہیں میرے بھئی ان کی ویکسین نہیں کراتے پھر آپ کے لئے مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ میرے بھئی لینا دینا نصیب اور مقدر کی بات ہوتی ہے جہاں آپ کا دل مطمئن ہے وہاں سے خرید ہے لیکن ایک بار آپ آئیں انشاءاللہ جتنی بھی پاکستان کے گوڈ فارم ہے نا آر تو دس سدار انشاءاللہ میرے بھئی اللہ کے حکم سے پاکستان کے جتنی گوڈ فارم ہے آپ کو فی بکری آپ کو آر تو دس سدار آپ کو بکری سستی دوں گا باقی بات چھوٹے بڑی کی نہیں ہوتی بات نسل کوالٹی کی ہوتی ہے نسل کے مطابق آپ جامل رکھیں میرے بھی کافی گوڈ فارم ہے جو آپ کو ان کی معلومات آپ کو نہیں دیتے ہیں ان کے خوراک کیا ہوتے ہیں ان کو کہاں پر رکھنا ہوتا ہے کیسے رکھنا کی طریقے ہوتے ہیں اور سردی میں کیا ڈالنا ہوتا ہے گرمی میں ان کو کیا ڈالنا ہوتا ہے اور پوری میں آپ کو انشاءاللہ کوئی ڈیٹیل آپ کو معلومات آپ کو بتاؤں گا جب آپ نے گوڈ فارم ہے جب آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے میرے بھی سب سے پہلے آپ کے پاس معلومات کی لہم ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کو معلومات کی ضرورت ہے آپ کو کسی چیل کا علم نہیں ہے آپ کو ہماری ویڈیو دیکھ دیکھ کے آپ کو شونک پیدا ہو جاتا ہے آپ پاہیں میرے بھئی جانور بھلک کہیں سیلیں ہم آپ کو ویکسین بتائیں گے اور ان کے مسئل میں سیل بتائیں گے پوری جوٹیل میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو سب آپ نے مکمہ دیکھنے ہوگی بیک کیمرے سے میں آپ کو پوری تفصیل آپ کو بتاتا ہوں نسلیں اس میں کون کون سی ہیں ایک بات میں آپ کو تفصیلیں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے مریبے یہ ہے آپ کو بکرہ آپ کو دکھائیں لکھوں جس بکرے سے ہم نے ان کو کراس کریا اور گبن کریا یہ بکرہ ہے معاشرہ یہ بکرہ آپ یہ دیکھ لیں کیونکہ بکرہ ہم نے ہیوی کوالٹیکہ رکھنا ہوتا ہے کیونکہ جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اچھی بریڈ ہے ہمارے بھائیوں کے پاس بھی اچھی بریڈ ہونی چاہیے کیونکہ وہ بھی ان کو بہت شونک ہوتا ہے ان کو بھی فائدہ ہونا چاہیے ہم ایسا دھوگلے بکرے سے کراس نہیں کراتے باقی بکرہ یہ دیکھ رہے پیور بیتر بکرہ آ رہا آپ کے سامنے یہ چیز دیکھیں اگر یہ بھی ساتھ ملیں گے ساتھ ملے گا اگر الگ سے بھی لیں گے الگ بھی ملے گا میرے بھائی جیسا آپ کا دل کر رہے باقی بکرہوں کی آپ نے نسل کی پہچان کرنی ہوگی میرے بھی آپ کے سامنے بہت ایک اچھا ریوڑ میں نے آپ کو دکھا دیا بہت پیارے سیٹ میں نے آپ کو دکھا دیا اگر یہ آپ پاکستان اس کو کیا سارد علاقے میں کیا گرم علاقے میں رکھنا چاہتے ہیں سب سے زیادہ بیسٹ یہی بکریاں جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہے باقی بکریاں جو ہے نا یہ میں آپ کو بتا دوں اس میں میں نے کافی نسل اس میں جمع کی ہوئے ہیں میرے بھی اس میں فینسلہ بازی بھی نسلہ ہے الحمدلہ اس میں شیرار پرنٹ بھی ہے بیتل بھی ہے مکی چینی بھی ہے اس میں ساتھ و آرت الحمدلہ الحمدلہ نسلے میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کے سامنے چلا پھرا کے علمدلہ دکھا رہا ہوں ایکٹیب بکریاں اس میں کوئی بھی جاور ایب نقص والا نہیں ہے مزے کی بات ہے ان کی ویکسین ہم کر چکے ہیں سب کی ویکسین کی ہوئے ہیں ابھی آپ کو ان بکروں کی ویکسین کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی یہ جو بکریاں ہیں نا ماشاءاللہ اور دور سے مجھے بنا کے دکھا رہا ہوں موں سے ابھی کھیری بھی ہیں دو داند بھی ہیں اس میں چار داند چھ داند تو بڑی بکری کوئی بھی نہیں ہے ماشاءاللہ ہر بکری ایک سے بار کرے کہ اگر کاروبار کرنا ہے ان بکریوں سے کاروبار کرے کیونکہ یہی بکریوں ہوں گے کچھ دن آپ محنت کریں کچھ محنت کر کے یہی بکریوں آپ کے پاس ہو کے بچے دیں آپ نے خود فائدہ اٹھانا ہے بکری جو ہوں گے وہ آپ قربانی کے لیے آپ کو کتیار کرتے آپ سیل کرتے جو بکریوں ہوں گے وہ آپ فارمی میں بڑھاتے چاہے ایسا الحمدللہ کاروبار میں برکت ہوتی ہے باقی یہ بکری ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سال میں دو بار بچے دیتی ہے چھ مینے میں ایک بار بچے دیتی ہے الحمدللہ سنت والا کام نبیوں کی سنت جتنا میرے بھائیوں کے پاس غنیش ہے اپنی غنیش کے مطابق کام کریں یہ نہیں چاہتا ہے تو آپ سو رکھ لیں دو سو رکھ لیں کام کوئی بھی کرنا ہو اہستہ اہستہ کام کریں اہستہ اہستہ کام کریں گے تو بزنس کریں گے آپ ان شرعہ میرے بھی کامیاب ہوں گے کیونکہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں آپ کے پاس لاکھوں ہیں یہ نہ سمجھیں بھی لیے یار ہم کامیاب ہیں اگر معلومات آپ کے پاس ہے تب ہی کامیاب ہے ماشاءاللہ اگر اس میں ففکی لینے چاہتے ہیں دو لینے چاہتے ہیں دس لینے چاہتے ہیں پندرہ لینے چاہتے ہیں آپ کو مل جائیں گی میرے بھی آپ آئیں نمبر اوپر میرے موجود ہے سکرین کو اوپر آپ ان نمبر بھی کال اور ورس اپ کر کے آپ آکے رابطہ کر کے آپ آکے بسمہ کو فرمزے جتنا دل کے راب جانور لے ستے ہیں توٹل میرے بھی جانور جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ تیس بکریاں الحمدللہ آپ کو دکھا رہا ہوں اکتیس والا بکرہ اور تیس بکریاں ماشاءاللہ آپ کے سامنے ریٹ بل کو مناسب ہے میرے بھی آپ خریدنے میں مجبور ہو جائیں گے ایسا رٹ آپ کو کوئی گوک فرمول آپ کو نہیں دیتا آپ کو ستائیس ہدار تیس ہدار پینتیس ہدار آپ کو بتا دیتے ہیں کوئی تیس نہیں ہے کوئی پینتیس نہیں ہے کوئی ستائیس نہیں ہے صرف آپ کے لئے بھائیوں کے لئے ریٹ جو انہیں ان کے صرف تری بھی ہدار کے حساب سے کیا ہی میں نے اپنے بھائیوں کو آفر دے دی ہے خوش نصیب جلتی رابطہ کریں بکرہ جو آپ کو ملے گا یہ بہت لکل مناسب بکرہ اتنا بڑا آپ کو ساتھ ہدار کا ملے گا دیکھیں میرے بھائی آپ کو لاکھوں والا بکرہ آپ کو ساتھ ہدار کے حساب سے دینے لگا اس آفر کو نہ ٹھک رہے ہیں کیونکہ بلکل انتہائی مناسب الحمدلہ آپ کو دے دیا لوکیشن پھر بھی میرے بھی آپ سن لیں لوکیشن جو ہے ڈیرہ غادی خان جامپور روٹ شوریہ پول یہ لوکیشن اوپا میرے نمبر منشن کی ہوئے ہیں آپ ان نمبر پہ کارگو بھار ساب کر کے آپ آز اگر کارگو بھی لینے چاہتے ہیں کارگو بھی ہو جائے گی اگر آنا چاہتے ہیں اچھی باتیں خود داکنا دیکھ پال کے لے جائیں اگر اس میں اپنی مردے کی چونکے لیتا ہے پندرہ بکریاں جا دس بکریاں ان کا ریعت ایسا ہوگا میرے بھی دو ہزار پہ فی جامر کے اوپر ہوگا دو ہزار پہ اوپر کروں گا فی جامر کا اگر پوری لاٹ آپ اٹھانا لاتے ہیں اٹھانا چاہتے ہیں بکرے کا ریعت بھی آپ ساٹھ ہزار ملے گا اگر بکرے اگر پندرہ لینا چاہتے ہیں پھر پھر ان کا ریعت جو بکرے کے اوپر وہ بکرہ پھر آپ کو ملے گا یہ اسی ہزار کا اگر پندرہ کے ساتھ لیں گے بکرہ آپ کو نی لاکھ والا بکرہ آپ کو ملے گا ساٹھ ہزار کا ریعت بالکل مناسب ہے خوش نصیب کال کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فیدہ میرے بھئی آپ کو ملے گا